چاہے ہم انفرسٹرکچر کے نظریے سے دیکھیں چاہے وہ ہم مہنگائی کے نظریے سے دیکھیں ہر چھیتر میں اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری سرکار نے جنتہ کو کر کے دکھایا ہے اور جو چار سال میں ہم لوگوں نے آرثک جو نیتیاں ہم لوگ لائے ہیں جو ہم لوگوں نے ویدیش نیتی میں ہم لوگوں نے پریورتن لائے ہیں وہ عدبت رہا ہے آج تک کسی اور سرکار نے چار سال میں اتنا کام کر کے نہیں دکھایا ہے ہم لوگوں نے چھپن ائرپورٹ اور اکتیس ہیلیپورٹ کو ہم لوگوں نے ایوییشن نیٹورک میں جوڑا ہے اس کے پہلے ہمارے دیش میں پچھتر ائرپورٹ تھے لیکن ہم لوگوں کے نیتیوں کے کارن ہم لوگوں نے چھپن اور ائرپورٹ جوڑے اکتیس اور ہیلیپیٹ جوڑے کرشی چھیتر میں ہم لوگوں نے اپنے کسان بھائیوں اور بہنوں کو ہر سادھن دیا ہے منیمم سپورٹ پرائیسز بھی ہم لوگوں نے کئی جگہ صحیح طریقے سے کی ہیں اور جو ہماری راجسرکار ہیں انہوں نے بڑے انویٹیو طریقے سے منیمم سپورٹ پرائیسز کو بھی ٹھیک تھاک رکھا ہے اور اگر کہیں بھی کوئی گھاٹا ہے تو ان گھاٹوں کو انہوں نے پورا کیا ہے تو یہ ہم لوگوں نے گرامین چھتر کے لیے کیا ہے ساتھ ساتھ روزگار کے لیے چاہے وہ کاشل وکاس یوجنا ہو چاہے وہ ایڈوکیشن ہو یا روزگار کا سریجن ہو جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ای پی اے فوں میں ساٹھ سے ستر لاکھ لوگ جڑ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دس کروڑ لوگوں کو مدرہ کے تحت لون ملا ہے سوہ روزگار ملا ہے تو یہ سب اگر آپ کل ملا کر دیکھیں آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں اور جو وپکش کا جو نکتہ چینی چلتا رہتا ہے اس میں آپ نہ پڑیں ترک و تتووں کو دیکھیں تو آپ کو سپش نظر آئے گا کہ چاہے وہ گرامین چھتر ہو یا روزگار کا چھتر ہو اس میں بھی ہم لوگوں نے بھرپور کام کیا ہے